سیٹھ کو خواب میں ایک لڑکی نے جوتے مارے دو دن تک سیٹھ بینک نہیں گیا کیونکہ بینک کے باہر لکھا ہوا تھا ہم آپ کے خواب کو حقیقت میں بدلتے ہیں بیوی خامند کو جس دن ناشتے میں انڈا فرائی کر کے دیتی خامند خفا ہو جاتا کہ آج آملیٹ بنانا تھا اور جس دن آملیٹ بنا کر دیتی تو خامند غصہ کرتا کہ آج فرائی کرنا تھا ایک دن اس نے دو انڈے لیے ایک کو فرائی کیا اور ایک کا آملیٹ بنا دیا خامند پھر بھی غصہ کرنے لگا اور کہنے لگا جو انڈا فرائی کرنا تھا اس کا آملیٹ بنا دیا اور جس کا آملیٹ بنانا تھا اسے فرائی کر دیا میاں بیوی پیار کر رہے تھے کسی نے بیل بجا دی میاں نے پانچ منٹ بعد دروازہ کھولا دوست بولا اتنی دیر کیوں لگائی میاں بولا ہم لوگ چٹنی کوٹ رہے تھے تھرکی دوست بولا ہمیں بھی چٹنی چٹاؤ بھابی کہنے لگی میں نے تو برتن دھو دیئے ہیں بھائی کے چمچے پر لگی ہوگی چاٹ لو ایک سردار پہلی دفعہ شوارمے کی دکان پر شوارمہ لینے گیا دکان دار شوارمہ لپیٹنے لگا تو سردار بولا ٹھہر جا یار موتے ویکھ لیندے عورت ڈاکٹر کے پاس جا کر بولی ڈاکٹر صاحب میرے نیچے ایک اور سراغ کر دو ڈاکٹر نے حرانی سے پوچھا وہ کیوں عورت بولی ڈاکٹر صاحب میرا کاروبار اچھا چاہ رہا ہے سوچا ایک دکان اور کھول لوں ایک سردار مسجد سے پم چوری کر رہا تھا کہ مولوی صاحب نے دیکھ لیا سردار بولا مولوی صاحب ویکھتے لیا یہ ان موڈے تے بھی رکھا دیو شوہر آج کھانا باہر کھائیں گے بیوی خوشی سے ٹھیک ہے میں بس دو منٹ میں تیار ہو کر آتی ہوں شوہر ٹھیک ہے میں اتنی دیر میں باہر سہن میں چٹائی بچھاتا ہوں تم کھانا لے کر آ جاؤ میں نے کہا ہر خواہش پوری کروں گا اس نے گلابی رنگ کا سموسہ مانگ لیا بابا جی کہتے کہ زیادہ موبائل استعمال کرنے سے انسان بگڑ جاتا ہے اسی لئے میں صرف ایک ہی موبائل سارا دن استعمال کرتا ہوں تین دوست ایک کا نام آہستہ بول دوسرے کا نام انچہ بول اور تیسرے کا نام دماغ تھا وہ تینوں بائیک پر جا رہے تھے کہ اچانک ان لوگوں کی بائیک کا ٹائر پنچر ہو گیا وہ لوگ دماغ کو پنچر لگوانے بیج دیتے ہیں آگے سے آ جاتی ہے پولیس پولیس والے نے آہستہ بول سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے وہ کہتا ہے آہستہ بول پولیس والا پھر پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے وہ کہتا ہے آہستہ بول پولیس والا اس کے موہ پر تھپڑ مارتا ہے پھر دوسرے سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے وہ کہتا ہے انچہ بول پولیس والا پھر انچہ بول کر کہتا ہے تمہارا نام کیا ہے وہ کہتا ہے انچہ بول پولیس والا اس کے بھی موہ پہ تھپڑ مارتا ہے اور دونوں سے کہتا ہے تم دونوں کا دماغ تو ٹھیک ہے وہ دونوں کہتے ہیں وہ پنچر لگوانے گیا ہے لڑکی کل میرا برثڑے ہے کیا دوگے لڑکا کیا چاہیے لڑکی مجھے اس بار رنگ چاہیے لڑکا ٹھیک ہے میں تمہیں کل رنگ دوں گا مگر رسیم مت کرنا بیلنس بہت کم ہے شویب گھر لیٹ آیا والدہ نے پوچھا کہاں گئے تھے شویب فلم دیکھنے گیا تھا والدہ کونسی فلم شویب ماں کی ممتہ والدہ اوپر جاؤ نئی فلم لگنے والی ہے باپ کی جوتیاں پیصلہ باد کے فقیر نے سیگنل پر کھڑی گاڑی کے ششی پر دستک دی خاتون نے ششا نیچے کیا اور بولی تمہیں اس طرح سڑک پر مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی فقیر بولی باجی ہون میں دفتر کھول لما ایک مچھر لڑکی کے ہونڈ سے اٹھ کر مولوی کی چائے میں گر گیا مولوی نے اس کو نکال کر پھینکا اور کہا حرامی مزے وہاں اور غسل یہاں مولوی صاحب نے دورانے بیان مجمع کو بتایا کہ جہاں عزت نہ ہو وہاں رکنا نہیں چاہیے مجمع میں سے ایک صاحب بولے سوڑا کی مطلب ہے کہ بندہ ہون گھار بھی نہ جاوے مولوی سفر پر جا رہے تھے مولویوں نے مشورہ کیا کہ اگر لڑکی نظر آئے تو استغفار کہیں گے ایک مولوی بولا استغفراللہ باقی صاحب بولے لڑکی کہاں ہے کرنل صاحب نے یونٹ کی وزر کے دوران صوبے دار میجر صاحب کو لے کے میس کا وزر کیا اور پوچھا کہ آج میس میں کیا پکا ہے صوبے دار میجر صاحب بولے سر آج کریلے پکے ہیں کرنل صاحب بولے واہ آج بہت اچھی سبزی پکی ہے مجھے بہت پسند ہے صوبے دار میجر کہنے لگے سر مجھے بہت پسند ہے جس دن یہ سبزی پکے میں صرف کریلے ہی کھاتا ہوں سات روٹی نہیں کھاتا کرنل صاحب گھر گئے تو وہاں بھی کریلے پکے تھے الغرض کرنل صاحب کو دو دن لگاتار کریلے کھانے پڑ گئے تو چڑ گئے اگلے وزر پر جب کرنل صاحب میس گئے تو پوچھا کیا پکایا ہے تو صوبے دار میجر صاحب جوش سے بولے سر کریلے پکے ہیں کرنل صاحب کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے یہ واہ یا سبزی آئے پھر پکائی ہے صوبے دار میجر صاحب بولے سر اللہ سمجھائے ان میس والوں کو مجھے ذرا بھی اچھی نہیں لگتے کرنل صاحب حیران ہو کر بولے صاحب آپ تو اس دن کہہ رہے تھے کہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو صوبے دار میجر صاحب نے اس کو سلیوٹ مارگر کہا سر ہم نے نوکری آپ کے ساتھ کرنی ہے کریلوں کے ساتھ نہیں ایک میراسی اپنے مرشد کے مزار پر گیا اور وہاں جذباتیوں کے بولا مرشد میں نو اتھی راکھ لگو میں واپس نہیں جانا وہ باہر نکلا ہی تھا کہ اس کے سینے میں شدید درد اٹھا اس کی بیوی نے دیکھا تو گبرا کے پوچھا سر تاج کیا ہوا میراسی بولا خوش نہیں بس اندر ایک چول جی مار بیٹھا ہوا لندن کی ایک بس میں لڑکیاں سوار ہو رہی تھے جب بس بھر گئی تو ایک سردار سوار ہونے لگا کنڈیکٹر نے سردار سے کہا نو مور نو مور سردار غصے سے بولا سالیہ مورنیاں تے ساریاں چڑھا لی آئیں ان مور آئے تے موت پہ گئی ہے ایک بیوی اپنے شور پر بہت شک کرتی تھی ایک دن بیوی کی خوبصورت سیلی ان سے ملنے آئی تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد شور بولا بیگم ایسا لگتا ہے کہ ببرچی خانے میں دال جر رہی ہے بیوی بولی دال جر رہی تو جلنے دو پر آج میں تمہاری دال نہیں گلنے دوں گی ایک سردار دکان سے پیمپر لینے گیا اور وہاں جا کر نام بھول گیا تو دکاندار سے بولا بچے پر چڑھانے والی کیسنگ دے دو ایک آدمی تیل بیچنے کسی گلی میں جاتا ہے اور آواز لگاتا ہے سرسوں دا تیل چمبیلی دا تیل گری دا تیل تو ایک عورت گھر سے باہر آئی تو تیل والا گلی سے باہر چلا گیا تھا تو وہ عورت گلی کی نکر پر کھڑی دوسری عورت سے کہتی ہے بہن ذرا تیل والے کو روکے تو وہ عورت کہتی ہے چھوڑو بہن کدھی تیل والا بھی روکے آئے ایک کلب میں ایک لڑکی ڈانس کر رہی تھی ایک انگریز نے اس کی چڑی میں سو ڈالر پھنسا دیئے دوسرے انگریز نے دو سو ڈالر پھنسا دیئے تھوڑی دیر بعد ایک پاکستانی گیا پاکستانی نے لڑکی کی مشین میں ایٹی ایم مارا اور تین سو ڈالر لے کر فرار ہو گیا سردار جی اپنے دوست کے ساتھ ایک جنگل سے گزر رہے تھے اچانک فائر کی آواز سنی سردار جی نے جلدی سے اپنے دوست کا جائزہ لی اور بولا گولی تمہیں لگی ہے دوست بولا نہیں سردار بولا ہائے میں مر گیا پھر مجھے ہی لگی ہوگی سردار جی نے چیخ ماری اور بیوش ہو گئے پپو سو کے نوٹ پر لکھا ہوا نمبر ڈائل کر رہا تھا اس کے دوست نے پوچھا یار تم اتنی دیر سے کیا کر رہے ہو پپو بولا یار میں چک کر رہا ہوں کہ قائد عظم تو فوت ہو گئے ان کی سم کس کے پاس ہے ایک گلوکار ہر وقت اپنے ساتھ دو میڈل یہ گھوما کرتا تھا جن میں سے ایک میڈل چھوٹا اور ایک بڑا تھا کسی نے پوچھا استاد جی یہ میڈل کون کون سے پرفارمنس پہ ملے استاد جی بولے چھوٹا میڈل گانا گانے پہ ملا اور بڑا میڈل گانے چھوڑنے پہ ملا ایک شخص اپنے بیٹے کو پیر صاحب کے پاس لے گیا اور پیر صاحب سے کہا میرا بیٹا چور ہے چوری سے چھوٹکارہ پانے کے لیے ایک تعویز چاہیے پیر نے تعویز دے دیا کہ انشاءاللہ اب کوئی چوری نہیں کرے گا باپ اور بیٹا گھر واپس جا رہے تھے بیٹا بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا باپ بہت خوش ہوا کہ کچھ بیتری ہو رہی ہے والد نے بیٹے سے پوچھا جس میں کچھ بیتری محسوس ہو رہی ہے بیٹا بولا باقی تو سب ٹھیک ہے پیر صاحب کے جوتے بہت تنگ ہیں مجھ سے صحیح سے چلانی جا رہا محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزایا ویڈیوز فوری اور بروقت ملتی رہیں مجھ سے پوچھا